بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیاری پوئرز آئی ہوب آپ سب خیردت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکھو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے خیردت سے ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں آج میں آپ کے ساتھ سموسے کی ریسپی لارہی ہوں جو کہ کیمی کا سموسہ تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھایا لے لیا ہے اس کے اندر اصلی گھی شامل کیا ہے جس سے آپ کی سموسے کی فیلنگ کے اندر خوش بو بھی بہت اچھی نکلے کی اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوگا تو اصلی گھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے تقریباً دو چمچے فائیو ٹو ٹین ٹی سپون پھر ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ون ون ٹی سپون شامل کیا ہے جیسے جنجر گارلک پیسٹ براؤن ہو گیا سوتے ہو گیا لائٹ براؤن تو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا کیمہ اور کیمہ کو ہم اتنا بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے اس کا کلر چینج کرنے تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے جنجر گارلک کے پیسٹ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بھون لینا اس کو جیسے ہی یہ بھون چکا تو اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے جس کے جو میرے پاس موجود ہیں وہ یہ ہیں ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون دیکھیں بلیک پیپر پاوڈر ہم ایٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون آپ جو مسالے ہوتے ہیں گرائن مسالے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب کچھ دال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے لیکن ہم نے جتنا ایٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اس کو مسالے کے ساتھ اب اچھی طریقے سے بھون لیں گے جیسے یہ بھون گیا تو اب اس کے اندر سالٹ حسب زائقہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایٹ کر دیا ہے سالٹ کو مکس کرنے کے بعد انین جو کہ ہم نے بلکل چاپ کر لی ہے چاپ کٹنگ کر لی ہے اب اس کو ہم ایٹ کر رہے ہیں تقریباً یہ انین ہے ون کپ ون کپ انین چاپ کر کے ایٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو انین کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والا نوٹیفیکیشن ہر ویڈیو کا آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اور اب اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دی ہے ہری میٹس جو کہیں گرین چلی وہ ایٹ کر دی ہے تقریباً چاپ کر کے فائف ہری میٹس چاپ کر لی تھی اور دھنیا پدینہ اس کو بھی ہم نے چاپ کر کے ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بس فوراً مکس کر لیں اور اسے فوراً نکال لیں پلیٹ میں تھنڈا کرنے کے لیے اور ایک طرف اب ہم سموسا پٹی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے میدہ لے لیا ہے تقریباً دو کپ اور اس کے اندر سالٹ ہس بیزائی کا ہم یوز کر رہے ہیں اور آئل یا آپ گھی جو یوز کرنا چاہے ہیں ہم یہاں پر آئل یوز کرنے اس کے اندر ٹو ٹی سپون یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس بیزائی کا مصن آپ کے جتنی ضرورت کے مطابق آپ وارٹر ڈالیں اور اسے اچھی طریقے سے گون لیں جس طریقے سے ہم عام طور پر آٹے کو گونتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے گون لیں گے آپ وارٹر ڈالتے رہیں اور اچھے طریقے سے بلکل نارمل گون لیں گا نہ زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ کڑا تو یہاں پر ہمارا دیکھیں گون چکا ہے اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل سوفٹ اور بلکل اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گون لیا آئے اور یہ میدہ تھا آٹے سے ہم نے نہیں گونڈا تھا میدے سے ہم نے اس کو گونڈا تھا کیونکہ سموسا پٹی میدے کی ہی ہوتی ہے تو اس کے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کو گونڈنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک اس کو گونڈتے رہیں اور مکس کرتے رہیں اور اس کو کور کر کے پانچ سے دس منٹ بھی رکھتے ہیں تاکہ آپ کا آٹا اور زیادہ اچھا ہو جائے اور جیسے یہ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم بنا رہے ہیں جو کہ ہم سموسا پٹی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے بولز بنا لیں گے ہم تقریباً چھوٹے چھوٹے سموسا پٹی کے لیے جو ہوتی ہے بولز بنتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں روٹی کتنا بڑے نہیں بنا لیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں نارمل سائز کے بنا لیے ہیں اور اب اس کو ہم اچھی طریقے سے روٹی کے سائٹ بیل لیں گے اب اسے ہم اس طریقے سے سائز میں چھوٹی چھوٹی سائز میں بنا لیں گے تقریباً دو رو روٹیاں کر کے بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی سائز میں اس پر آئل لگائیں گے اور آٹل لگا لیں گے اس طریقے سے اور آگے دیکھتے ہیں ایک روٹی کو دوسری روٹی سے مکس کر لیں گے مصر ملا لیں گے اور اس طریقے سے فالٹ کر لیں گے اور پھر اسے دوبارہ سے بے لیں گے اور اسے اس طریقے سے بے لیں گے یہ فل سائز کی ہو جائے مصر بڑی سائز ہو جائے یہ ہم بے ل رہے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے بے لتے جائیں گے اور پھر ہم نے اس کو پور بنا لیے پکا لیے کچھے سے اور دیکھیں اس طریقے سے پور اور اس کو فالٹ کر کے ہم نے ساموسے کو بھڑ لیا ہے اور اب اسے ہم فرائے کر رہے ہیں ایک کڑھائی لیا ہے اس کے اندر آئل بھڑ کے اور اس کے اندر آئل شامل کر کے یہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ٹیسٹی بہت امیزنگ آپ سب بھی اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کرے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ ساموسے کی ریسپی کیسے لگی پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک کمنٹس شیئر تینکس پور وچن